ہیلو دوستوں میں بھی ایک ہومار سوال کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل گیانوے کلاسز میں آز ہم کریں گے انڈیا نیوی ایم آر کے لیے پریکٹیس سیٹ نمبر چودہ اس کے پہلے ہم نے تیارہ پریکٹیس سیٹ کر چکے ہیں اگر آپ نہیں دیکھیں تم کو جا کے پلیلیسٹ میں دیکھ لیجئے گا یہ فل پریکٹیس ہوگا جس میں پچاس کوشن تیس منٹ میں ہم کور کریں گے تو چلیے بینہ سمجھ آئے ہم شروع کرتے ہیں آج کے جو ہمارا پہلا کوشن ہوگ ملک کس ورس ہوا تھا اے دیا انیس سو پچیس چوبیس انیس سبیس انیس ستائیس جو اس کا صحیح جواب ہوگا وہ ہو جائے گا آپ سے نمبر اے یعنی چلیے اگلا سوال جو ہمارا کہتا ہے تاج محل جسے ڈریم ان ماربل کہا جاتا ہے کس ہمارک کو پتھر کا شپ نہ کہا جاتا ہے تو وہ ہے اپسن دیئے ہیں رنگ محل پنچ محل لال کے لئے بہائی مندر تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اپسن نمبر بی یعنی کی پنچ محل ہو جائے گا چلیے اگلا سوال جو ہمارا کہتا ہے ویسٹو میں پردوشن کا سب سے بڑا سروت کون سا ہے تو اپسن دیئے ہیں ساک ناسی کیٹ ناسی آٹوموبائل سے نکلنے والا دھوان کورا اور کچرا یا اوڈوگی بحیس راؤ جس کا صحیح جواب ہو جائے گا اپسن نمبر سی یعنی کی سیوزین گاربیز کورا اور کچرا ہو جائے گا اگلا سوال جو ہمارا کہتا ہے نیم لکھت میں سے کون سا بھارت کا پہلا انترگ رہی ابھیان تھا یہ دیا ہے چندریان میسن منگلیان میسن آرے بھٹ میسن یا فیلے میسن جو ہمارا چار کا صحیح جواب ہوگا وہ ہو جائے گا اپسن نمبر بی یعنی کی منگلیان میسن ہو جائے گا اس کا صحیح جواب اگر بات منگلیان میسن کب چھوڑا گیا تو منگلیان تو چھوڑا گیا تھا پانچ نومبر پانچ نومبر دو ہزار تیارہ کو جس کا صحیح جواب اس کوشن کا صحیح جواب اپسن نمبر بھی ہو جائے گا اگلا سوال جو کہتا ہے وہ ایک ماتر ویس رائے کون تھے جن کی بھارت میں ہتھے ہوئی تھی تو آپسن دیا لارڈ ہارڈنگ لارڈ نارت بروک یا لارڈ ایلین بورو یا لارڈ میو جس کا صحیح جواب ہوگا اپسن نمبر ہو جائے گا ڈ یعنی کی لارڈ میو لارڈ میو بھارت کے ایک ویس رائے تھی ایک ماتر جن کی ہتھے ایک افغان نے چاکو مار کر کر دی تھی انیس سو بہتر میں سوری اٹھارہ سو بہتر میں تو اس کا چاکو مار کے حد ہے اٹھارہ سو بہتر میں لارڈ میو کی ایک افغان نے کر دی تھی چلی اگلا سوال جو ہمارا کہتا ہے تھیو سوپکل سوسائٹی کے سنستھاپک تھے تو جو تھیو سوپکل سوسائٹی کے سنستھاپک تھے اگر اس سوال کا ہم صحیح جواب کی بات کریں تو وہ ہو جائے گا آپسن نمبر بھی ہو جائے گا چلی اگلا سوال جو ہمارا کہتا ہے بینک کس در پر ویاج ارجت کرتا ہے اے دیا جمارہ سی ریڈ ریمانڈ ڈروپ یا وینیم بیل جو ہمارا ساتھ کا صحیح جواب ہوگا وہ ہو جائے گا ریڈ یعنی کی لون پر ویاج ارجت کرتے ہیں اگلا سوال جو ہمارا کہتا ہے کہ کس کرانتکاری نیتا نے اپنے انتیم سامائے رام کرشن میسن میں میسن کے سوامی کے روپ میں بیتیت کیے جس کے جو آپسن ہے وہ دیئے ہیں آپسن ہے عجید سنگھ اربیندو گھوس عجید نات بندو پدھائے یا ہیم چندر کانون گو جس کا صحیح جواب ہوگا آٹ کا آپسن نمبر سی ہو جائے گا جاتیندرنات بندو پدھائے تو اس کا صحیح جواب آپسن نمبر سی ہو جائے گا اگلا سوال جو ہمارا کہتا ہے کہ آندولن ریڈ سیڈ کے اگوا کون تھے ریڈ سیڈ کو کبھی کبھی لالکورتی بھی لکھیا جاتا ہے تو آپسن دیئے مولانا آجاد محمد علی خان عبدالگفار خان یا افق اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپسن نمبر سی ہو جائے گا خان عبدالگفار خان ہو جائے گا لالکورتی آندولن کے اگوا تھے اگلا سوال جو ہمارا کہتا ہے ایٹی ایم کا فل فارم پوچھا جا رہا ہے یہاں پر تو ایٹی ایم کا جو فل فارم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آٹومیٹک ٹیلر مسین تو اس طرح سے اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہو جائے گا آپسن نمبر آٹومیٹک ٹیلر مسین ہوتا ہے تو اس طرح صحیح جواب ہو جائے گا آپسن نمبر اے ہو جائے گا اگلا سوال جو ہمارا کہتا ہے کہ نیت آیوک کے ادھیج کون ہیں اے دیا ادھوگ منتری پردھان منتری ویت منتری اواری جی منتری تو اس کے پدین ادھیج ہوتے ہیں پردھان منتری تو آپسن نمبر اس کا 20 صحیح ہو جائے گا اگر نیت آیوک کی ستھاپنک بات کریں تو کب ہوئی تھی اس کی ستھاپنک ہوئی تھی 2015 میں چلی اگلا سوال جو ہمارا کہتا ہے ایک جنوری 2015 سوال کہتا ہے فولن دیوی فلم کی نردیشن کیا تھا کس نے کیا تھا یہ پونچھا جا رہا ہے آپسن دیا ہے راج کپور ساسی کپور سیکھر کپور یا انیل کپور جو بارہ کا ہمارا صحیح جواب ہوگا وہ ہو جائے گا آپسن نمبر سی یعنی کی سیکھر کپور ابھی ایک چھے فروری 2020 کو اگزام ہوا تھا اس میں پونچھا گیا تھا کہ سلام بامبے فلم کی نردیشن کون ہے چھے فروری 2020 میں تیسرے سپٹو میں یہ سوال آیا تھا اور وہ میں پیپر دیا بھی تھا تو اس لئے مجھے یاد ہے تو اس طرح کی سوال بھی کبھی کبھی پونچھ لیتے ہیں اگلا سوال جو ہمارا کہتا ہے کہ مراتح سمراج کا دوسرا سنسطح پک کس سے مانا جاتا ہے اے دی ہے بالا جی وی سنات بالا جی بالا جی باجی راؤ یا بالا سواری آپسن پھر سے میں پڑ رہا ہوں بالا جی وی سنات بالا جی باجی راؤ باجی راؤ فرشٹ یا ماں دھو رہا ہو جو ہمارا تیارہ کا صحیح جواب ہوگا وہ ہو جائے گا آپسنم برسی یعنی کہ باجی راؤ فرشٹ کیا ہو جائے گا باجی راؤ فرشٹ ہو جائے گا اس کا صحیح جواب مہاتما گاندھی کی رام راج کی سندگ کلپنا کیا تھی اے دیا ہے कیندری کرسرکار پونڑ وادی راج یا راج بہین ساماج جا ستہ دھارمک نیتاؤں کے ہاتھ جو ہمارا چودہ کا صحیح جواب ہوگا وہ ہو جائے گا آپسہ نمبر سی یعنی کی راج جوہین سماج جو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپسہ نمبر سی ہو جائے گا اگلا سوال جو ہمارا کہتا ہے کہ بھارت میں سکھے گڑھے جاتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دی بھارت میں ماتر چار جگہ ہے جہاں پر سکھے ڈھالے جاتے ہیں تو وہ کون کون سے جگہ ہیں تو وہ ہے مومبئی کلکتہ ہیدراباد اور نویڈا تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپسہ نمبر بی چلی اگلا کوششن جو ہمارا کہتا ہے کہ میلا گھاٹ باغ بھیارن کس راج میں اس تھی تھا اے دیا پسچی منگال راجستان مدھ پردیس یا مہاراشت جو سولا کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپسہ نمبر بی یعنی کی مہاراشت میں ہے دیکھیں آج کلکتہ ایسے یا بھیارن پوچھے جا رہے ہیں جو کہ لوسینٹ لوسینٹ وغیرہ میں تو نہیں ملے گئے میں آپ کو بتا دوں لوسینٹ میں نہیں ملے گا تو تھوڑا اپنی تیاری کو ٹھیک ٹھیک رکھئے گا کیونکہ آج کل ایسے اوٹ پٹانگ سوال پوچھے جا رہے ہیں مطلب اوٹ پٹانگ کا مطلب ہے کہ ایک دم فیمس جو ہے وہ نہیں پوچھے جا رہے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپسہ نمبر بی چلی اگلا سوال جو ہمارا کہتا ہے میلا گھا ٹائگر ریزرو تو کس راج میں ہے یہ تو ریپیٹ ہو گیا سوال چلی کوئی بات نہیں جو اس کا بھی صحیح جواب ہو جائے گا مہاراش یعنی کہ آپسہ نمبر اے ہو جائے گا چلی اگلا سوال جو ہمارا کہتا ہے کہ آسکر پورسکار جیتنے والے پراثم بھارتی کون تھے تو وہ تھے اے آر رحمان تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپسہ نمبر اے کون تھے اے آر رحمان تھے سواری آسکر ایوارڈ جیتنے والے پراثم بھارتی جو تھے وہ تھے کون اے آر رحمان نہیں تھے اس کے لئے میں چھما چاہوں گا وہ تھے بھانو اتھایا تھے کون تھے بھانو اتھایا اس کے لئے چھما چاہوں گا ہو جاتا کبھی کبھی آپسہ نمبر بیس کا صحیح ہو جائے گا تیلے اگلا سوال جو ہمارا کہتا ہے کہ مردو پراند بھارت پانے والے بھارتی ویکتی تھے اٹل بحاری باج پر لال بہادر ساستری سی کے ناڈو یا مہیر سید جو انیس کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپسہ نمبر بی یعنی کہ لال بہادر ساستری جی تھے اور انہیں کب ملا تھا بھارت رہا تھا تو وہ ملا تھا انیس سو چار میں کب ملا تھا تو انیس سو چار میں ملا تھا چلی اگلا سوال جو ہمارا کہتا ہے سواری ان کا جن ہوا تھا انیس سو چار میں تو ان کا جن ہوا تھا انیس سو چار میں اور یہ بھارت رہت پانے والے پراثم بھارتی تھے مردو پراند بھارتی اگر صرف بھارت رہت پانے والے پراثم بیکتی پونچتے تو ہم وہ ہم بتاتے سری رادہ کرشنا بتاتے کیا بتاتے سری رادہ کرشنا جو ہمارے بھارت کے پراثم اپراشت کرتے چلی اگلا سوال جو ہمارا کہتا ہے کہ مونڈا ڈیس کا لوک نرت ہے کہاں کا لوک نرت ہے یہ بتانا آپچن اوڑاچن پردیس جھار کند چھتیس گڑ یا ہریانڈا جو ہمارا بیس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپچن نمبر بی ہو جائے گا یعنی کہ یہ جھار کند کا لوک نرت ہے تو اس کا آپچن نمبر بی صحیح ہو جائے گا چلی اگلا سوال جو ہمارا کہتا ہے کہ گھومر گھومر ڈیس کا لوک نرت ہے کہاں کا لوک نرت ہے تو ہم آپ کو بتا دیں جو گھومر ہے وہ راجستان کا لوک نرت ہے اس طرح سے اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپچن نمبر بی ہو جائے گا گجرات کا گربہ ہے بہت ہی فیمس ہے اگلا سوال جو کہتا ہے ویس کا سب سے بڑا مہادیوب کون سا ہے اے دیا ہے افریقہ اتری امیرکہ دچھن امیرکہ یا ایسیا تو ہمارا جو اے کا صحیح جواب ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسیا یعنی کہ آپچن نمبر بی ہو جائے گا اگر دوسرا سب سے بڑا دیوب کی بات کریں تو وہ ہمارا افریقہ ہے یاد رکھے گا اگلا سوال جو ہمارا تیس نمبر کہتا ہے نین میں سے کون سا دیوب عرب ساگر میں استطحہ دیا یا انڈمان دیوب نیگو بار دیوب لچھ دیوب یا اوپری اکٹ میں سے سب ہی جو ہمارا تیس کا صحیح جواب ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپچن نمبر سی یعنی کہ لچھ دیوب جو ہے وہ انڈم سوری لچھ دیوب جو ہے وہ عرب ساگر میں استطحہ دیوب ہے اگلا سوال جو ہمارا کہتا ہے کہ ویس کی سب سے گہری کھائی کون سی ہے سمودری کھائی کون سی ہے تو وہ ہم میرینہ میرینہ کی کھائی میرینہ ٹرنس کہیں گے انگلیس میں تو اس کا صحیح جواب جو ہو جائے گا آپچن نمبر بی ہو جائے گا کیا ہو جائے گا آپچن نمبر بی ہو جائے گا اگر اس کی گہری کی بات کرتی اس کی گہری جو ہے وہ ہے 11034 میٹر ہے گہری اور یہ فلسپینس کے پورب میں استطحہ ہی کہاں استطحہ فلسپینس کے پورب میں کس مہا ساگر میں ہے تو پرسانت مہا ساگر میں ہے کس مہا ساگر میں ہے پرسانت مہا ساگر میں یاد رکھی گا اگلا سوال جو ہمارا کہتا ہے کہ سور کا پرکاس پردوی تک پہنچنے میں کتنا سمجھ لگتا ہے تو سور کے پرکاس کو پردوی تک پہنچنے میں کتنا سمجھ لگے گا تو وہ لگے گا 8.3 منٹ لگتا ہے کتنا لگتا ہے 8.3 منٹ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں اس کے ساری ہاں یہاں پہ دیکھیں 8.3 منٹ لگتا ہے اس کے آپسن دیئے 2 منٹ 8 منٹ 14 منٹ یا 20 منٹ تو اس کا جو سب سے نکٹم آپسن ہے ویکلپ ہے وہ آپسن نمبر بی یعنی کی یعنی کی 8 منٹ جس کا صحیح جواب آپسن نمبر بی ہو جائے گا چلیے اگلا سوال جو ہمارا کہتا ہے کس رنگ درو کی اپستید کے کاران مانو کی مل کا رنگ پیلا ہوتا ہے تو اس کا جو 26 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپسن نمبر اپسن نمبر اس کا ڈی ہو جائے گا یورو بھلین ہو جائے گا اس کا اپسن نمبر ڈی ہمارا صحیح ہو جائے گا چلیے اگلا سوال جو ہمارا کہتا ہے ہم بینہ فسل پردبی پر چلنے میں کیوں سچم ہے تو کس بل کے کاران ہم بینہ فسل پردبی پر چل لیتے ہیں وہ ہے گھرشن بل کے کاران ہم بینہ فسل پردبی پر آسانی سے چل پاتے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپ سے نمبر بی ہو جائے گا کیا ہو جائے گا آپ سے نمبر بی ہو جائے گا چلے اگلا سوال جو ہمارا کہتا ہے لیچل میں ادھیکانس وائٹ سوری لیچل میں ادھیکانس بائنٹس کس کے کس سے سماندیت ہوتے ہیں تو جو اٹھائیس ہے اس کا اگر صحیح جواب کی بات کرے تو وہ ہو جائے گا آپ سے نمبر بی یعنی کہ اس کو مائی سیٹس ہو جائے گا اس کا صحیح جواب آپ سے نمبر بی اس کا صحیح جواب آپ سے نمبر بی ہو جائے گا موسیقی اگلا سوال جو ہمارا کہتا ہے گرم اون ٹھنڈی سمودری دھارہ ہیں کس کے قارن چلتی ہیں اے آپسان دیاں پرچلی تھواں پردوی کے گھورڈان سمودری جل کے گھانت میں پریورتن یا سبھی بھی کل صحیح ہیں جو اس کے صحیح جواب ہوگا اگلا سوال جو ہمارا کہتا ہے سدھانت پرکار کرتا ہے تو پر آپسان دیا ہے اگلا سوال جو ہمارا کہتا ہے مکن کب بنتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا اگلا سوال جو ہمارا کہتا ہے چار کول گھر میں گھر میں کیا جلا کر بنایا جاتا ہے تو آپسان ہے ہوا کی انپستیت میں لکڑی کو ہوا کی انپستیت میں کوئلے کو ہوا کی پریابتہ پورتی نہ ہونے پر کوئلے کو اگر تیتیس کا صحیح جواب کی بات کہنے تو وہ ہو جائے گا چار کول جو ہے وہ ہوا کی انپستیت میں جب ہم لکڑی کو جلاتے ہیں تب چار کول کا نیرمان ہوتا ہے اس کا مطلب آپسان نمبر اس کا صحیح ہو جائے گا چلے اگلا سوال جو ہمارا کہتا ہے جن پرد چھرن پرد کی چھرن کے کارن کیا ہوتا ہے اس تن کینسر تچا کینسر شویفڑوں میں کینسر یا رکت کینسر جو ہمارا چونتیس کا صحیح جواب ہو جائے گا وہ ہو جائے گا سکن کینسر یعنی کیاپس نمبر بیس کا صحیح ہو جائے گا اگلا سوال جو ہمارا کہتا ہے کہ اس مو کس کا سنیوجک ہے ہوا اور جل واسو پانی اور دھوان آگ اور پانی دھوان اور کوہرہ جو 35 سہی جواب ہو جائے گا اپس نمبر ڈ یعنی کی دھوان اور کوہرہ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اگلا سوال جو کہتا ہے پردوی کا اپنا وایو منڈل کیوں ہے یہ دیا وایو بادلوں یا گروتوکرشن شکتی ہے پردوی کے گھوڑن جو ہمارا چھتیس کا صحیح جواب ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپس نمبر سی یعنی کی جو گریوٹی ہے اسی کے کارن جو پردوی کا اپنا وایو منڈل ہے تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپس نمبر سی چلی اگلا سوال جو ہمارا کہتا ہے پریرہ کاؤسل مستس کے کون سے بھاگ سے سممندی تھا ہے یہ دیا ہے للاڑ بھاگ بھتی پالی لوکک بھاگ یا پسٹ کا پال بھاگ جو ہمارا افتا ہے اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہو جائے گا فرنٹل لوب یعنی کی آپس نمبر اے اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اگلا سوال جو ہمارا کہتا ہے پروٹین کے علاوہ کاؤسل انجائم پرارڈی جگت کے سبی سدسٹوں میں موجود ہوتے ہیں یہ دیا ہے انسولین پیپسین رینین یا ایمیلیز جو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپس نمبر ڈ یعنی کی ایمیلیز اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اگلا سوال جو ہمارا کہتا ہے کہ ترل پدارت کے کتھنانگ پر تاپمان بڑھتا ہے یا وائی منڈلی داب بڑھتا ہے تاپمان نیت رہتا ہے یا واسپ داب گھڑتا ہے جو انتال اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپس نمبر سی یعنی کی تاپمان نیت رہتا ہے اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپس نمبر سی چلیے اگلا سوال جو ہمارا کہتا ہے کہ واتا ورانک وائی اس طرح جو الیکٹرونز اور دھناتماک آئین کے کچھ انسوں کے مسترن سے بنا ہے کیا کہلاتا ہے تو وہ کہلاتا ہے سائنو سپیر یعنی کی آپس نمبر اس کا جو ہے سواری آئینو سپیر جو اس کا آپس نمبر بھی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا چلیے یہاں سے ہمارا شروع ہو رہا ہے میت اب ہم کریں گے میت میت کیلئے تھوڑا ٹائم زیادہ دینا پڑتا ہے کیونکہ میت کو سالو کرنا پڑتا ہے اور جو جی ایس اور جو سائنس ہوتی ہے اس کو تو دیکھ کے صرف پڑھ کے آئینسور دینا پڑتا ہے مطلب پڑھ کے ہم ترنت آئینسور لگا سکتے ہیں جبکہ میت میں ایسا نہیں ہے میت کو ہم سالو کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ اگزام دینے جائیں تو میں آپ کو میں آپ کو مطلب یہ سلاحہ دوں گا کہ آپ جو جی ایس ہے جی ایس کو آپ کم سے کم زیادہ زیادہ آپ آٹھ سے نو منٹ ہی دیں اور سائنس کو بھی آپ ایسے ہی مطلب سامنے دیکھیں کہ سائنس میں کبھی کبھی سوال بھی یہ کہا جاتے ہیں تو سائنس کو بھی آٹھ سے نو منٹ دیں سیس ٹائم کو آپ میت میں انیویسٹ کریں گے تو آپ کے لیے فائدے مند ہوگا کیونکہ میت کو سالو کرنا پڑتا ہے تو چلیے میت سالو کرتے ہیں جو ہمارا پہلا سوال کہہ رہا ہے چلیے جو ہمارا سوال کہہ رہا ہے ٹو ٹو کی پاور ٹو این مائنس ون برابر ون اپان سولہ کی پاور این مائنس ثری ہے تو ان کا مان گیاند کیجئے دیکھیں میں یہ سوال سالو کرنے سے پہلے آپ کو ایک چیز کہوں گا جو میت ہے وہ دیکھیں موبائل کی سکین تھوڑی چھوٹی ہے اور لکھنے بھی دکت ہوتی ہے تو اگر میں سالو پہلے تو میری کوشش رہے گی میں سارے سوال سالو کرا دوں جو اگر نہیں سالو کرا رہا نہیں کرا پا رہا ہوں نہیں سمجھا پا رہا ہوں تو آپ اس نمبر پر سمپر کیجئے میں آپ کو اس کے سلوشن کی پیڈی اپ دے دوں گا ڈیٹیل سلوشن ہوگا تو نمبر ہے ایٹھ تھیری جیڑو تھیری سیون سیکس تھیری ڈیڈیڑو سیون اس پر آپ مائسز کیجئے گا اس کے مائسز کیجئے گا میں آپ کو اس کے پیڈی اپ دے دوں گا تو زیادہ ٹینسل لینے کی ضرورت نہیں ہے چلیے جو اس کے آپسن دیئے ہیں وہ دیئے ہیں جو ان کمان دیا ہے یہ دیا ہے تین بی دیا ہے دو سی دیا ہے تیارہ بٹے چھے یا دی دیا ہے تیارہ بٹے دو جو اس کا صحیح جواب کی بات کہنے تو وہ ہو جائے گا آپسن نمبر تیارہ بٹے چھے یعنی کی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تیارہ بٹے چھے آئے گا اب کیسے آئے گا تو وہ بھی میں بتا دوں جو ہمارا سوال دیا تھا وہ دیا تھا چلیے یہیں سوالو کرتے ہیں نیچے سوال دیا تھا ہمارا 2 کی پاور سوال دیا تھا 2 کی پاور 2n یہ دیکھیں لیکھ نہیں 2 کی پاور 2n-1 برابر 1 اپان 16 کی پاور n-3 دیا تھا اگر اسے ہم سوال کریں گے تو لکھیں گے 2 sorry لکھ نہیں جا رہا چلیے آپ کر لیجے گا اگر نہیں آپ آ رہا تو message کیجے گا میں آپ کو اس کے solution کی پیڈیپ دے دوں گا چلیے اگلا سوال جو ہمارا کہتا ہے ایک ورک کا چھتر پر 64cm² ہے تو پریماب کیا ہوگا دیکھیں اس کے لئے میں چھوٹی سی سکین ہے اور میں کرا نہیں پا رہا ہوں تو اس کے لئے میں چھوٹی سکین ہے جو ورک کا چھتر پھل کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے 64cm ہے تو پریماب کیا ہوگا آپ کو پتہ جو ورک کا چھتر پھل ہوتا ہے a² ہوتا ہے اور یہ a² برابر ہی 64 دیا ہے اگر بات ہم ایک ہی کریں گے ایک بھوجہ ہوتی ہے تو بھوجہ برابر 8 آئے گا کیونکہ یہ 8 کا ورک ہے اور جو پریماب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 4 a جب ہم 4 کا گونڑا a ہم 8 نکالے ہیں 8 میں کریں گے تو 4 8 32 ہوتا ہے تو اس طرح سے ہمارا صحیح جواب جو ہو جائے گا آپ سے نمبر ڈ یعنی 32 ہو جائے گا جو ہمارا اگلا سوال کہتا ہے کہہ رہا ہے سائن a برابر 1 اپان 2 برابر ہے تو کاس 2 a کا مان گیاد کیجئے چلیے دیکھیں جو سائن a برابر 1 بائی 2 دیا ہے تو آپ بتائیے سائن 30 انس کا مان کتنا ہوتا ہے تو آپ کہو گے سائن 30 انس کا مان جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 1 بائی 2 تو جو یہ 1 بائی 2 دیا ہے اس کے جگہ پر ہم سائن 30 انس لکھ سکتے ہیں تو آپ کہو گے بلکل ہاں جی کیوں نہیں لکھ سکتے تو چلیے دیا ہے سائن a برابر 1 بائی 2 کے جگہ پر ہم سائن 30 انس لکھیں گے سائن 30 انس لکھیں گے جب سائن سے سائن کٹ جائے گے تو a برابر بچے گا 30 انس اور ہم اس کے جگہ 30 رکھیں گے جب 30 کا گونت دو میں کریں گے تو آ جائے گا 60 اور جب کاس 60 آ جائے گا اور ہم کاس 60 انس کا مان کی بات کریں گے تو کاس 60 انس کا مان آپ سب کو پتا ہے ہوتا ہے ایک بٹے دو تو اس طرح سے اس کا جو صحیح جواب نکل کے آئے وہ آئے آپسو نمبر سی یعنی کہ ایک بٹے دو چلیے دیکھئے ہمارا اگلا سوال جو کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے a انپاتے b دیا ہے دو انپاتے تین b انپاتے c دیا تین انپاتے پانچ تو a انپاتے c کا مان گیاد کیجئے دیکھئے بہت ہی سیمپل سوال ہوتا ہے ان کو کیسے ہم کریں گے لکھیں گے a b c یہ دو انپاتے ا اور b کتہ دیا ہے تو آپ کو ہوگے دو تین دیا ہے b اور c کتنا دیا ہے تو آپ کو ہوگے تین اور پانچ دیا ہے تو اب ہم یہاں پہ گوڑا کیسے کریں گے تو گوڑا بلکل سیمپل کرنے کے لیے کیسے کریں گے دیکھئے اس کا گوڑا ہم اس کے ساتھ کریں گے اور اس کا گوڑا اس کے ساتھ کریں گے اور یہ تین کا گوڑا ہم تین کے ساتھ کریں گے تو چلیے کرتے ہیں اب گوڑا کریں گے تو تین دو کا گوڑا تین میں کریں گے چھائے آئے گا اب تین کا گوڑا ہم تین میں کریں گے تو نو آئے گا اور تین کا گوڑا ہم پانچ میں کریں گے تو پندرہ آئے گا یہ ہمارا اے ہے چھائے جو ہے وہ اے ہے سواری جو ہمارا چھائے ہے یہ اے ہے یہ سی ہے اور یہ بی ہے تو ہمیں اے اور سی نکالنا ہے اے نکالتے ہیں چھائے اور سی نکالتے ہیں پندرہ اب تین سے کٹیں گے تو تین دونی چھائے تین پچھے پندرہ تو اس طرح سے دو ان پاتے پانچ آ جائے گا جو کہ آپسہ نمبر بی میں دیا ہے تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دو ان پاتے پانچ آپسہ نمبر بی اس کا صحیح ہو جائے گا چلیے اگلا سوال جو ہمارا کہتا ہے کہہ رہا ہے یدی کہہ رہا ہے سوال یدی دو اے مائنس دو یدی اے مائنس دو ہے تو اے سکوار مائنس سات اس پلس ٹو کے گھرن کھنڈ ہے تب کے کمان گیت کے دیکھیں جو اے دیا ہے اے مائنس دو دیا ہے برابر جی رو ہم رکھتے ہیں تو اے برابر دو رکھ لے دو نکل آئے گا جہاں جہاں اے ہے وہاں وہاں ہم اب دو رکھیں گے چلیے رکھتے ہیں اگر اے سکوار کی جگہ دو کور کریں گے تو چار آئے گا مائنس سات کا گھنڈہ اگر ہم چار میں کریں گے سوالی سات کا گھنڈہ دو میں کریں گے تو آ جائے گا چودہ پلس ٹو کے چلیے جب ہم اس کو گھٹائیں گے تو دس نکل کے آئے گا مائنس کا ہے پلس ٹو کے برابر جی رو ٹو کے برابر جی رو آ جائے گا اب یہ دس کے جب برابر کیوں اس پار جائے گا تو پلس میں آ جائے گا تو آئے گا ٹو کے برابر دس کے برابر دو سی سے کٹیں گے تو پانچ آ جائے گا تو اس طرح سے جس کا صحیح جواب آ جائے گا آپ سے نمبر ڈ یعنی کی کے برابر پانچ آ جائے گا چلیے اگلا سوال جو ہمارا کہہ رہا ہے دو ریکھاؤں کے پرس پر لمبت ہونے کی سرط ہوتی ہے تو کیا سرط ہوتی یہ موچ رہا ہے تو ہوتی ہے M1 اونے M2 برابر مائنس 1 تو اس طرح سے اس کا جسا ہی جواب ہو جائے گا آپ سے نمبر بھی ہو جائے گا چلیے اگلا سوال جو ہمارا کہتا ہے یادی روٹ 3 برابر 1.732 ہو تو 7 اپان 2 پلس روٹ 3 تو اس کا جو مان ہوگا وہ ہوگا 1.876 ہو جائے گا 1.876 یعنی کہ آپ سے نمبر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا چلیے جو اگلا سوال ہمارا کہتا ہے افامی کا 2x-1 less than 9 تو x 0 و کو و کو حل کیجئے جو اگر ہم اسے حل کریں گے تو اس کو حل کرنے کے بعد جو ہمارا answer آئے گا وہ آئے گا option نمبر a یعنی کی 0,1 2 3 4 تو اس کا صحیح جواب a ہو جائے گا دیکھیں یہ ہمارا تریبوچ کا سوال ہے اور کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھ سمباہو تریبوچ کی ایک بھوچ بارہ روٹ 3 سینٹی میٹر ہے تو اس کا چھتر فل کیا ہوگا سمباہو بھوچہ ہے اور سمباہو بھوچہ کے چھتر فل کا جو سوطر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چھتر فل کا سوطر یعنی کی area کا جو سوطر ہوگا وہ ہوتا ہے سمباہو تریبوچ کا ہوتا ہے تو روٹ 3 اپان 4 گونڑے بھوچہ کا ورگ تو چلیے اس سوطر میں جب ہم اسے رکھیں گے تو روٹ 3 بٹے 4 گونڑے بھوچہ کا ورگ ہے تو اسے ہم دو بار لکھیں گے چلیے 4 سے اسے کاٹیں گے تو آئے گا تین تین کا جب اس میں گونڑا کریں گے تو آئے گا بار 36 اور جب 36 کا گونڑا اب یہ روٹ 3 روٹ 3 کا گونڑا کریں گے تو ایک روٹ 3 آئے گا سواری کہیں گلت کر دیئے کیا ہم ہاں دیکھیں ہاں اس کا اس کا گونڑا کریں گے تو 3 آئے گا ایک روٹ 3 ادھر ہے تو جب اس کا گونڑا کریں گے تو آئے گا 108 روٹ 3 تو اس طرح سے ہمارا جو صحیح جواب نکل کے آئے گا وہ آئے گا آپ سے نمبر 10 اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دیکھیں پچاس نمبر سوال ہمارا کہتا ہے کہ دس آدمی یا اٹھارہ لڑکے کسی کام کو پندرہ دن میں سوافت کر لیتے ہیں تو اس کے برابر کام کرتے یا کا مطلب ان کی دو چھمتہ 18 لڑکوں کی وہ 10 آدمی کے برابر ہے تو آج 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 بی لڑکے کا مطلب بوائی لکھ لیتے ہیں بی سے ریپریزنٹ کریں گے چلیے اگر ایک آدمی کی بات کریں تو یہ 10 ادھر بٹے میں جائے گا تو 18 بٹے 10 بوائی ہو جائیں گے اگر ہم بات 25 آدمی کی کریں اگر بات 25 آدمی کریں تو یہاں پہ 18 بٹے 10 گونے 25 کر دیں برابر 25 آدمی آ جائے گا آپ کو آ جائے گا چلیے اس گونہ کریں گے 5 سے کاٹیں گے تو 5 بار میں 5 سے کاٹیں گے تو 2 سے کاٹیں گے کریں گے تو آئے گا کتنا آئے گا تو 45 لڑکے آ جائیں گے 45 بوائی کہنے کا مطلب جو 25 آدمی ہے 45 لڑکوں کے برابر ہیں تو چلیے اسے فارمولا میں ہم رکھتے ہیں 18 لڑکے لڑکوں کو لوئیں گے 18 لڑکے کتنے دن میں کام کرتے ہیں تو آپ کو 15 دن میں کام کرتے ہیں برابر 25 آدمی اور 15 لڑکے اب 25 آدمی کتنے لڑکوں کے برابر نکالے تھے 45 لڑکوں کے برابر تھے اور 45 لڑکے جب ہم جوڑیں گے تو آئے گا 60 لڑکے تو کل 60 سواری کٹ گیا پورا دیکھ 18 گوڑے پندرہ ہم کیے 60 ہو گئے گوڑے D ہمیں نکالنا کتنے دن بھی کریں گے تو اس سے کریں گے تو 15 چوک 60 آئے گا جب چار بھاگ 18 میں دیں گے تو چار چوک 16 بچے گا 2 بٹے 4 جب اس سے کٹیں گے تو آئے گا 4 صحیح 1 بٹے 2 دن مطلب 4 دن آجائے گا 4 دن کس option میں ہے تو یہ option number D یعنی کی جس کا صحیح جواب ہو جائے option number D صحیح جواب ہو جائے گا چلی دیکھیں میں نے اپنی طرف سے بھر پور کوشش کی کہ میں یہ سالو کرا دوں اگر نہیں کرا پائے نہیں سمجھ پائے تو آپ اس نمبر پر سمپر کری 830 376 300 7 پر مائز کر دیجئے گا میں آپ کو solution کی پی ڈیو بھیج دوں گا اگر آپ کو اچھا لگ سیشن تو like کھ جی اگر نہیں اچھا لگ تو dislike بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ سے نیویدن حقی اگر آپ dislike کرتے ہیں تو